بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج میں آپ کو محبوب اور محبوبہ کی ایک انوکھی دستان سناتا ہوں جو انتہائی دلچسپ اور انتہائی سبق کم ہوتا ہے جہانگیر ہندوستان کا بادشاہ تھا اس کے پانچ بیٹے تھے اس کی بیوی کا نام ملکہ نور جہان تھا ملکہ نور جہان پہلے شیر افغن نامی آدمی سے اس کی شادی تھی اس سے اس کی ایک بیٹی نور و نصابی تھی جہانگیر بادشاہ سے ملکہ کے پانچ بچے تھے اس کے ایک بچے کا نام شہر جار اور ایک کا نام شاہ جہان تھا ملکہ کی یہ خواہش تھی کہ وہ شہر جار کو اپنی سلطنت کا بادشاہ کے بعد بادشاہ بنے جہانگیر کے بعد وہ جو ہے اس ہندوستان کا بادشاہ بنے اور اس سے اپنی بیٹی نور و نصابی شادی کرے لیکن جہانگیر بادشاہ شاہ جہاں کو اپنے باد ولیت بنانا چاہتا تھا لہٰذا ملکہ کے بار بار کہنے کے بار بار زور دینے کے باوجود بھی جہانگیر بادشاہ اس بات کو ٹال رہا تھا ایک دن ملکہ نے بازید ہو کر بادشاہ سے کہا کہ آج اس بات کا فیصلہ ہو جائے کہ شہر یار ولیت بنے گا یا نہیں جہانگیر بادشاہ اکثر کہا کرتا تھا مورخین بھی یہ بتاتے ہیں کہ جہانگیر بادشاہ کہتا تھا کہ تین چیزیں مجھے مل جائیں تو مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں تین چیزیں میری مجبوری ہیں وہ کہتا تھا نور جہان کا دیدار مل جائے اور گوشت بھونا ہوا مل جائے اور ایک جام مل جائے ملکہ کے پرزور اسرار کے باوجود ملکہ کی بے تہاشا محبت کا گرویدہ ہونے کے باوجود بادشاہ اس فیصلے کو ٹال رہا تھا ایک دن ملکہ نے بازی دوگر کہا کہ آج دو ٹوک جواب دو فیصلہ کر دو تو بادشاہ نے کہا آپ پریشان نہ ہوں اس کا فیصلہ ایسا کرتے ہیں کہ بچوں بے چھوڑ دیتے ہیں ملکہ نے کہا کیسے اس نے کہا بچوں کو بلاتی ہیں وہیں یہ فیصلہ کریں گے کہ اس ملک قابل یعد کون بنے گا ملکہ نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے شیر یار اور شاہ جہاں کو بلائیا تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ کے پاس ایک منٹ ہوگا ایک منٹ میں آپ نے اس کا جواب دینا ہے شہزادوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ سوال پوچھیں بادشاہ نے پوچھا اگر آپ کو اس ملک کا ولی عہد بنا دیا جائے بادشاہ بنا دیا جائے ہندوستان کا تو آپ اس کی کیسے حفاظت کریں گے شیر یار بولا میں ایسے حفاظت کروں گا جیسے ماں کی حفاظت کی جاتی ہے میں اس دردی کو ماں سمجھوں گا ماں کی طرح حفاظت کروں گا جس طرح ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے اس کو کھلاتی پلاتی ہے اس بچے کو ہر دکھ درس سے بچاتی ہے اللہ تعالی نے ماں کی عذبت کی مثال جنت اس کے قدموں میں رکھی ہے تو ماں کی طرح میں اس کے خدمت کروں گا میں ملک کی ایسے کروں گا جیسے میری مقدس ماں ہو کیونکہ ادنے سے ادنا مسلمان بھی جنت کو جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہتا میں اسی طرح ملک کو ماں سمجھ کر اس کے خدمت کروں گا بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ نے پوچھا آپ بھائی کی طرح کیوں نہیں بہن کی طرح کیوں نہیں باپ کی طرح کیوں نہیں بیٹے کی طرح کیوں نہیں اس نے کہا اسلام میں اور ہر مذہب میں ماں کا رتبہ ہے میں اپنی دھرتی کو ماں سمجھتا ہوں ماں کی طرح خدمت کروں گا بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ نے کہا آپ شاہ جہان تم بتاؤ شاہ جہاں نے کہا میں اس دھرتی کو اپنی محبوبہ سمجھوں گا شاہ جہاں نے عجیب سا جواب دیا اس نے کہا میں اس دھرتی کو اپنی محبوبہ سمجھوں گا بادشاہ نے کہا کیسے اس نے کہا ایسے جیسے محبوبہ سے محبت کی جاتی ہے محبوبہ سے پیار کیا جاتا ہے میں اس طرح اس ملک سے محبت کروں گا کیونکہ کوئی بھی آدمی آئی دنیا تک ماں کی خاطر نہ جان دی ہے نہ جان کسی کی لی ہے ماں کی خاطر محبوبہ کی خاطر کئی لوگ جان لیتے بھی ہیں اور جان دیتے بھی ہیں میری اگر ضرورت پڑی میری محبوبہ کو میری ملک کو تو میں اس کی خاطر جان لوں گا اگر اس ملک کو ضرورت پڑی تو میں اس کی خاطر اپنا خون بھی دوں گا جان بھی دوں گا تو بادشاہ نے تعلیم بجائی اور ملکہ نے شرم سے سر جھکا لیا بادشاہ نے اس کو ولی عید بنانے کا اعلان کر دیا 28 اکتوبر 1627 کو جہانگیر بادشاہ کا انتقال ہوا اور شاہ جہان بادشاہ بنا یہ شاہ جہان 30 سال تک ہندوستان کا بادشاہ رہا 30 سال کے دوران شاہ جہان نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ملک سے ہند اپنی محبوبہ کی طرح محبت کرتا ہے اس کی مثال آج بھی اس کی نشانیاں موجود ہیں تاج محل لے لو لال قلعہ لے لو دیلی قلعہ لے لو دیلی مسجد لے لو لہور قلعہ لے لو موتی مسجد لے لو شیش محل لے لو شیش محل سے ہاں مجھے یاد آیا کہ شاہ جہان نے تاج محل بنوایا اس کی بیگم کا نام ممتاز بیگم تھا اس کے لئے اس نے تاج محل بنوایا تو ممتاز بیگم کو جب بتا چلا کہ تاج محل سونے کا تاج محل بنوایا اس نے اس نے کہا کہ سونے کے تاج محل دنیا میں اور بھی ہیں آپ میرے لئے ایسی چیز بنائیں جو دنیا سے انوکھی ہو تو شاہ جہان نے اس کے لئے کہا کہ کیسا محل بنو اس نے کہا شیشے کمحال جس میں ستارے ہوں تو اس نے شیشے کمحال کی ڈرائنگ بھیجی اور شیشے کمحال بنا اگر آپ آج بھی لاہور چلے جائیں شیش محل میں اور تھوڑی سی رات کو روشنی کریں تو آپ کو ہر طرف ستارے نظر آئیں گے ایسے نظر آئے گے جیسے ستارے ناچ رہے ہوں اس نے یہی نہیں بنایا ہندوستان پاکستان اور ملک کے کونے کونے میں جہاں بھی پرانی عمارتیں ثقافتی ورستہ ملتا ہے وہ شاہ جہان کی مغل خاندان کے نشانیاں ہیں وہ شاہ جہان کا کمال ہے شاہ جوان شاہ جہان نے اس ملک سے ایسے محبت کی جیسے محبوبہ سے کی جاتی ہے محبت ایک بہت بڑا جذبہ ہے جی محبت اگر کتہ بھی محبت انسان سے کرے تو صحابہ کاف میں شامل ہو جاتا ہے شیری فراد کے مثال لے لو فراد نے چار پتھر پروڑے اور دنیا آج تک اس شیری فراد کا نام لیتی ہے اور نہر ان کے نام سے منصوب ہے اسی طرح اگر آپ بھی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں دنیا میں آپ نے آپ منوانا چاہتے ہیں تو اپنے کام سے اپنی جاب سے اپنی شاہ سے ایسے محبت کریں جیسے محبوبہ سے محبت کی جاتی ہے کیونکہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا لوگ محبوبہ کی خاطر کئی دھائیوں تک انتظار کرتے ہیں کئی لوگ محبوبہ کی خاطر کئی دھائیوں تک انتظار